1999 میں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جو بہت سکیری تھا میں اس وقت بہت زیادہ ٹراولنگ کرتا تھا اور ٹراولنگ کرتے کرتے میں اپنی گرانڈ مادر کے شہر پہنچا تو ان کے گھر پہ سٹیک ہیا انہوں نے مجھے بیسمنٹ کا کمرہ دیا جو میرے لیے کافی پرسکون تھا ایک رات میں سو رہا تھا تو بیچینی سے اٹھ گیا کیونکہ میرے ڈاگ نے مجھے کافی ڈسٹرپ کر رکھا تھا وہ بار بار موو ہو رہا تھا جس سے میرا میٹریس ڈسٹرپ ہو رہا تھا اور ہلکی سی ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے ڈاگ کو اس کے سر پر یا اس کے کان کے پاس سہلایا جائے سکرچ کیا جائے تو اسے سکون ملتا ہے اور وہ آواز کرتا ہے ویسی میری اس آواز سے آنکھ کھلی تو میں نے بینا دیکھے اپنے ڈاگ کو گسے سے جھڑک دیا کہ مجھے سونے دو اور پھر میں واپس سو گیا لیکن اس کی یہ آواز اور اس کا میرے میٹریس پر بار بار موو ہونا مجھے بہت ڈسٹرپ کر رہا تھا میں نے آنکھ کھل کے دیکھا تو میں اپنے بلینکٹ میں ہی دبا رہ گیا میں نے دیکھا کہ میرے بیٹ کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہے جو میرے ڈاگ کو گود میں لیے اسے ہلکے ہلکے سے سکرچ کر رہی ہے مجھے اب سمجھ آیا کہ میرا ڈاگ کیوں آوازیں کر رہا تھا اور میرا میٹریس کیوں موو ہو رہا تھا میں اپنے بلینکٹ میں دبا یہ دیکھتا رہ گیا کیونکہ وہ میری کوئی جاننے والی نہیں تھی نہ وہ میری نانی تھی وہ یقینا کوئی بھوتیاں مخلوق تھی میں اس انتظار میں تھا کہ وہ خود کہیں غائب ہو جائے یا چلی جائے یہاں سے لیکن کافی دیر تک وہ میرے ڈاگ کو سہلاتی رہی میں نے سوچا شاید لائٹس آن کر دوں تو وہ غائب ہو جائے لیکن میرے لائٹس آن کرنے بھی وہ وہی کی وہی رہی مجھے اب کافی خوف آ رہا تھا کیونکہ وہ میری طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی اور نہ وہ وہاں سے کہیں جا رہی تھی میری حمد بھی نہیں ہو پائی کہ میں کچھ بول سکوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو میرے سامنے ہے وہ کوئی انسان نہیں کچھ اور ہے اس کے بال ہلکے ہلکے سے کرل تھے اور وہ بہت پیاری تھی اور اپنی اس پیاری سی خوبصورتی کے ساتھ مسکراتی ہوئی وہ میرے ڈاگ کو سہلا رہی تھی اب تھوڑی ہی دیر میں جب کمرے میں اندھیرہ ہلکی روشنی کے ساتھ ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی میری طرف دیکھے بغیر ہی وہ کہیں ہوا میں جیسے غائب ہو گئی میں بلینکٹ میں دبا یہ دیکھتا رہ گیا اور وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی بڑی مشکل سے مجھے رات میں نیند آئی کیونکہ مجھے بھی خوف اندر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ پھر سے میری کمرے میں نہ آ جائے اب اگلی صبح اٹھا تو میری گرینڈ مدر بہت اداس تھی کیونکہ ان کی کسی دوست کی ڈیتھ ہو گئی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیسی دیکھتی تھی وہ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کا تو پتہ نہیں کیونکہ میں اس سے ابھی ملی ہی نہیں ہاں لیکن جوانی میں اس کے ہلکے ہلکے کرلی بال تھے اور وہ بہت خوبصورت تھی گرینڈ مدر نے جو بتایا وہ بالکل ویسا تھا جو کل رات میں نے اپنے کمرے میں دیکھی تھی موسیقی